بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیو میں ہوں محمد عریف لطیف دوستو ملے کر حاضر ہوا ہوں یوجی سینٹ جی عرف کے اہم معروضی سوالات و جوابات دوستو آج کے اس کلاس میں ردو کے عدبی دبستان ادارے اور تحریکات و رجحانات سے متعلق سوالات و جوابات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے میں امید کرتا ہوں یہ سبی سوالات آپ کے یوجی سینٹ امتحان کے لئے بہت ہی کارامت ثابت ہوں گی تو چلے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلے آج کا ہمارا پہلا سوال ہے جزیل کے بیانات کو غور سے پڑھئے اور صحیح بیانات کو نشانزت کیجئے پہلا بیان ہے دبستان لخنو کے شورہ کے یہاں تصوف کا رنگ غالب ہے اور بی میں ہے دبستان دلی کے شورہ کے یہاں تصوف کا رنگ غالب ہے سی میں دیا گئے دبستان دلی کے شورہ کے یہاں تصنو اور بناوٹ خوب ہے اور ڈی میں دیا گئے دبستان دلی میں داخلیت پر زور دیا جاتا ہے اور ای میں ہے دوستو دبستان لخنو کے شورہ کے یہاں نشاتیا انصر غالب نظر آتا ہے صحیح جواب کیا ہو جائے گا جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہمارا پہلا ہو جائے گا بی ڈی اور ای پہلے زمرہ میں دیا گیا ہے دبستان لکھنو کے شورہ کے یہاں تصوف کا رنگ غالب ہے تو یہ غلط ہو جائے گا بلکہ اس کی تصیح یہاں بھی میں کر دی گئی ہے دبستان دلی کے شورہ کے یہاں تصوف کا رنگ غالب نظر آتا ہے دبستان دلی کے شورہ کے یہاں تصوف کا رنگ نظر آتا ہے دبستان لخنو کے شورا کے یہاں نہیں آتا ہے تو اس اعتبار سے یہاں یہ غلط ہو جائے گا اور یہاں سی میں کہا گیا ہے دبستان دلی کے شورا کے یہاں تسنو اور بناوٹ خوب ہے تسنو اور بناوٹ جو ہے دبستان دلی کے یہاں نہیں ہے بلکہ دبستان لخنو کے شورا کے یہاں ہے تسنو اور بناوٹ جو ہے یہ دبستان لخنو کی خوبی ہے نہ کہ دبستان دلی تو اس اعتبار سے دوستو سی بھی غلط ہو جائے گا اور یہاں ڈی بھی درست ہے دوستو کہ دبستان دلی میں داخلیت پر زور دیا جاتا ہے بلکل دبستان دلی میں داخلیت پر زور دیا جاتا ہے اور دبستان لخنوں کے شورہ کے یہاں نشاطیا انصر غالب نظر آتا ہے تو اس اعتبار سے دوستو رائٹ انسر ہمارا پہلا ہو جائے گا بڑھتے ہیں اگلی سوال کے طرف سوال نمبر دوسرا ہے زیل میں سے کس کا تعلق دبستان دلی سے نہیں ہے میر نصیر نظیر یا پھر مومن جب تک میر نظیر اور مومن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں میر تقی میر کے پیدائش سترہ سو بائیس اسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے اور وفات اٹھارہ سو تس اسوی کو لکنوں میں ہوئی ہے یاد رکھیں گے دوستو میر تقی میر کے پیدائش سترہ سو بائیس اسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے اور وفات جو ہیں اٹھارہ سو دس اسوی کو لکنوں میں اور نظیر اکبر آبادی کے پیدائش کب ہوئی ہے تو یاد رکھیں گے نظیر کی پیدائش سترہ سو چالیس اسوی کو ہی ہے نظیر کی پیدائش سترہ سو چالیس اسوی کو ہی ہے دہلی میں اور وفا جہے نظیر کی اٹھارہ سو تیس اسوی کو ہی ہے مومن خواہ مومن کی پیدائش اٹھارہ سو اسوی کو دہلی میں ہوئی ہے اور ان کا انتقال اٹھارہ سو باونی سوی کو دیلی ہی میں ہوا ہے مومن کا مومن کا انتقال جو ہے کوٹھے کی گرنے کی وجہ سے جو ہے ہوا تھا جی تو اس سوال کا صحیح جواب مال کر لیجائے دوستو تیسرا ہو جائے گا نظیر اکبر آبادی کا تعلق دبستان دیلی سے نہیں بلکہ ان کا تعلق کسی بھی دبستان سے نہیں تھا میر تقی میر نصیر اور مومن خامومن کا تعلق دبستان دیلی سے ہے اور نظیر اکبر آبادی کا تعلق کسی بھی دبستان سے نہیں تھا تو اس اعتبار سے ہمارا روائٹ آفشن تیسرا ہو جائے گا دوستو بڑھتے ہیں سوال نمبر تیسرے کی طرف ان میں سے کون دبستان لخنو کا شاعر نہیں ہے انشاء مسیفی دیا شنکر نصیم یا فیر شاد عظیمہ بادی جب تک ان سبی کے پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو انشاءاللہ خان انشاء کے پیدائش کے بارے میں بات کرے تو انشاء کے پیدائش سترہ سو باون عیسوی کوئی ہے مرشیدہ باد میں اور وفات اٹھارہ سو سترہ عصوی کو مرشیدہ باد ہی میں ہوئی ہے بے خیال سے لخدو بے ہوئی ہے انشاءاللہ خان انشاء کی وفات اور دیاشنکر نصیم کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو دیاشنکر نصیم صاحب کی پیدائش اٹھارہ سو گیارہ عصوی کوئی ہے لکنو میں اور وفات اٹھارہ سو پینٹالیس عصوی کو لکنو میں ہوئی ہے شہاد عظم عبادی کی پیدائش اٹھارہ سو چھالیس عصوی کو پٹنے میں ہوئی ہے اور وفات انیس سو ستائیس عصوی کوئی ہے دوستو اور مصحفی کی پیدائش کے بارے ہم بات کریں تو غلام حمدانی مصحفی کی پیدائش سترہ سو سنتالیس عصوی کوئی ہے سترہ سو سنتالیس عصوی کو جہے غلام حمدانی مصحفی کے پیدائش امروحہ اتر پردیش میں ہوئی ہے اور وفات غلام حمدانی مصحفی کی اٹھارہ سو چوبیس عصوی کو لکنو میں ہوئی ہے جی دوستو تو سوال نمبر تیسرا کا صحیح جواب مار کر لی جائے گا شاہد عظم آبادی ہو جائے گا دبستان لکنو کے شاعر نہیں ہیں شاہد عظم آبادی بلکہ دبستان عظم آباد کے یہ شاعر ہیں اس کے علاوہ انشا مصحفی اور دیاش انکر نصیم یہ تینوں دبستان لکنو کے شاعر ہیں بڑھتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف زیل میں سے دبستان دیلی کے شورہ کے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشان دہی کیجئے دوستو جی تو رائٹ انسر ہو جائے گا اس کا دوسرا پی اور سی دبستان دیلی کے شورہ میں سعودہ مومن زوق زفر حالی درد سوز نصیر غالب اور داگ کا شمار کیا جاتا ہے یاد رکھے گا دبستان دیلی کے شورہ میں سعودہ مومن زوق زفر حالی درد سوز نصیر غالب اور داگ دہلیوی کا شمار کیا جاتا ہے تو اس اعتبار سے ہمارا دوسرا رائٹ آفشن ہو جائے گا دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دبستانے دیلی کے شورہ میں میر تقی میر مرزا محمد رفیس ہوتا درد سوز نصیر مرزا غالب مومن خواہ مومن شیخ محمد ابراہیم زوق زفر مصطفی خان شیفتہ محمد حسین آزاد اور داغ دیلی کا شمار کہا جاتا ہے اور دبستانے لخنوں کے شورہ میں انشاءاللہ خان انشاء جررت غلام حمدانی مسیفی شیخ امام بخش ناسخ ناسخ کی پیدایش فاہدہ آباد میں ہوئی تھی سہزار سو بہتر اسوی کو اور وفات اٹھارہ سونٹیس سیسی کو لخنوں میں اس کے علاوہ خاجہ حیدر علی آتش میر انیس مرزا دبیر میر حسن دیعہ شنگ نصیم مرزا شوق لکنوی جعفر علی حسرت منزر شیخ و آبادی اور یہ وہ شورہ ہیں دوستو جو جو لخنوں آگئے تھے دیلی سے میر تقی میر جو ہے یہ دیلی سے لکنو آگئے تھے مرزا محمد رفی سودا بھی دیلی سے لکنو آگئے تھے اور میر سوز بھی دیلی سے لکنو آگئے تھے میر حسن بھی اور شیخ سراج الدین علی خان آرزو بھی دیلی سے لکنو آئے تھے جررت لکنوی بھی آئے تھے دیلی سے انشاءاللہ خان انشاء بھی دیلی سے لکنو آئے غلام عمدانی مسیفی آئے تھے اور میر زحق اور رنگین بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف اداروں کے اعتبار سے سنے قیام شامل کیجئے بہت ہی اچھا سوال ہے یہ اس پیٹن سے جو ہے میرے خیال سے ہر بار سوال پوچھا جاتا ہے دوستو جو لوگ نئے ہوں گے ضرور اس سوال کو غور کریں گے جی دوستو تو صحیح جواب آپ کومنٹ شرکسن میں لکھ بتا دیجئے گا جب تک میں آپ کو یہاں اسکرین پر بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد رائٹ اینسر آپ کو بتاؤں گا کون سا صحیح ہوگا فورٹ ویلیم کالیج ہو جائے گا آپ کا اٹھارہ سو اسی میں جو ہے عمل میں آیا دہلی کالیج اٹھارہ سو پچیس میں آیا اور داروت ترجمہ عثمانیہ ستمبر انیس سو سترہ اسی میں آیا اور علیگر مسلم انیورسٹی انیس سو بیس اسی میں عمل میں آیا جو اسے دوبارے سے دوستو رائٹ اوپشن آپ کا ہو جائے گا چوتھا بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف بنیاد کس نے رکھی تھی ولزلی نے ڈلہوزی نے میکالے یا پھر گل کرشٹ نے دوستو جو یاد رکھیں گے فورٹ ویلیم کالیج کے بنیاد کی بات کی جائے تو وہ ہو جائیں گے ولزلی فورٹ ویلیم کالیج کی بنیاد کی بات ہو تو ولزلی اور جو ہے پروفیسر کی بات ہو تو وہ گل کرشٹ ہوتے ہیں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال نمبر ساتھ دوستو فورٹ ویلیم کالیج کے پرنسپل کا نام کیا تھا اب یہاں پرنسپل کا نام بتانا ہے وہاں تھا کہ بنیاد کس نے رکھی تو ولزلی نے رکھی تھی ولزلی نے رکھی تھی دوستو اور یہاں یہ ہے کہ فورٹ ویلیم کالیج کے پرنسپل کون تھے تو فورٹ ویلیم کالیج کے پرنسپل مارک کر لی جائے گا ڈیویڈ براؤن تھے فورٹ ویلیم کالیج کے پرنسپل ڈیویڈ براؤن تھے اور فورٹ ویلیم کالیج کے اردو شعبی کا جو ہے پروفیسر اور صدر اگر پوچھا جائے آپ سے تو وہ ہوں گے گل کرسٹ تو ضرور یاد رکھئے گا بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال نمبر اٹھے دوستو جان گل کرسٹ فورٹ ویلیم کالیج کے کیا تھے جی اب یہاں بتائیے وہ سوال آگیا گل کرسٹ کے حوالے سے جی بانی تھے پرنسپل تھے صدر شعبہ ہندوستانی تھے یا پھر میر مونشی تھے تو اب یہاں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے جان گل کرسٹ فورٹ ویلیم کالیج کے یہاں صدر شعبہ ہندوستانی تھے جیسے کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے فورٹ ویلیم اگر بات کی جائے کہ بنیاد کس نے رکھی تو ویلیزلی نے رکھی تھی دوستو اور اگر یہ پوچھا جائے فورٹ ویلیم کالیج کے پرنسپل کون تھا تو وہ ڈیوڈ براؤن تھا دوستو ڈیوڈ براؤن تھا اور اگر آپ سے پوچھا جائے دوستو اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فورٹ ویلیم کالیج جان گل کرسٹ فورٹ ویلیم کالیج کے کیا تھے تو وہ صدر شعبہ ہندوستانی تھے ضرور یاد رکھیں گے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے فورٹ ویلیم کالیج کے بنیاد رکھنے والے ویلیزلی اور فورٹ ویلیم کالیج کے پرنسپل کون ہے تو ڈیوڈ براؤن ہے ضرور یاد رکھیں گے ڈیوڈ براؤن ہے دوستو اور آپ سے اگر پوچھا جائے کہ فورٹ ویلیم کالیج جان گل کرسٹ فورٹ ویلیم کالیج کے کیا تھے تو وہ صدر شعبہ ہندوستانی تھے یہ تینوں پوائنٹ ضرور یاد رکھیں گے پوچھا جاتا ہے بڑھتے ہیں سوال نمبر نو کی طرف فورٹ ویلیم کالیج کا پہلا میر منشی اب یہاں بتائیے کون تھا فورٹ ویلیم کالیج کا پہلا میر منشی کا یہاں بات کیا گیا ہے تو پہلا میر منشی ہو جائیں گے ہمارے بہادر علی حسینی میر بہادر علی حسینی جو ہیں فورٹ ویلیم کالیج کے یہ پہلے میر منشی بنے تھے بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر دس کی طرف زیل میں سے فورٹ ویلیم کالیج سے وبستہ انگریز پروفیسر اور اساتذہ کے زمرے صحیح ہیں دو صحیح زمرے ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی یہاں تلاش کیجئے جی دوستو تو جیمس مویٹ کپتان جون ویلیم ٹیلر اس کے علاوہ جو ہے دوستو جون گل کرسٹ اور ٹامس رابیک تو اس اعتبار سے ہمارا اے اور ڈی رائٹ آفشن ہو جائے گا بڑھتے ہیں انگلیز سوال کی طرف فورٹ ویلیم کالیج کی پہلی مدبوعہ کتاب ان میں سے کونسی ہے باغی اردو باغو بہار سیر البیان یا پھر آرائش محفل تو فورٹ ویلیم کالیج کی پہلی مدبوعہ یاد رکھئے گا دوستو باغی اردو ہے باغی اردو جو ہے جو لوگ نئے ہوں گے وہ باغو بہار کو ٹک کریں گے تو ایسا نہیں کرنا ہے باغو بہار کی مقبولیت فورٹ ویلیم کالیج کی مقبولیت جو ہے وہ باغو بہار کتاب سے ہے یہاں کہا گیا ہے فورٹ ویلیم کالیج کی پہلی مدبوعہ کتاب تو پہلی مدبوعہ کتاب وہ باغی اردو ہے باغی اردو کو کس نے لکھا تھا تو میر شیر علی افسوس نے میر شیر علی افسوس صاحب نے باغی اردو کو تحریر کیا ہے تو اس اتباع سے رائٹ اوپشن ہمارا دوسرا ہو جائے گا بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر بارہ کی طرف لغت و قواعد پر کس انگریز نے اہم کام کیا تو یاد رکھیں گے دوستو لغت و قواعد پر گل کرشت صاحب نے اہم کام کیا ہے سوال نمبر تیرہ دیکھیں کتابوں کے اشارت کے لئے ہندوستانی پریز کے نام سے کس نے ایک ادارہ قائم کیا تھا کس نے ادارہ قائم کیا فورٹ ویلیم کالیج میں فورٹ ویلیم کالیج میں کتابوں کے اشارت کے لئے ہندوستانی پریس کے نام سے کس نے ادارہ قائم کیا تو یاد رکھیں گے جون گل کرشت صاحب نے جون گل کرشت نے کتابوں کے اشارت کے لئے ہندوستانی پریس کا نام سے ہندوستانی پریس اس کا نام ہے جو ہے انہوں نے ادارہ اس نام سے قائم کیا تھا گل کرشت صاحب نے بڑھتے ہیں انگلی سوال کی طرف سوال نمبر چودہ ہے گل کرشت نے ہندوستان میں قیام کے دوران اردو زبان سے متعلق کتنی کتابیں لکھی تھی تو یاد رکھیں گے دوستو گل کرشت نے ہندوستان میں قیام کے دوران قیام کے دوران اردو زبان سے متعلق جو ہے ٹوٹل سترک کتابیں لکھی تھی بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے یہ جو ہے دوستو اردو زبان سے متعلق سترک کتابیں لکھی تھی چوال نمبر پندر دیکھئے گا کتابوں کے زمروں کے اعتبار سے فورٹ بیلیم کالیج سے و بستہ مصنفین کے نام شامل کیجئے بہت ہی امپورٹنٹ یہ سوال ہے باغے اردو ارائشے محفل باغے اردو کے بارے میں میں نے ابھی تھوڑی در پہلے ذکر کیا تو اب یہاں آفشن میں دیکھ لیجئے باغے اردو کیا ہو جائے گا آپ کا جی تو باغے اردو آپ کا ہو جائے گا مرشیر علی افسوس مرشیر علی افسوس باغے اردو ہو جائے گا یعنی ایک آ چار پہلا آپ کا رائٹ آفشن ہو جائے گا دوستو باغے اردو اور ارائشے محفل مرشیر علی افسوس کی کتابیں ہیں اس کے علاوہ حیدر بکش حیدری کی کتاب میں قصہ میرومہ قصہ لیلہ مجنو توتہ کہانی ارائشے محفل کے نام سے حیدر بکش حیدری نے بھی کتابیں لکھی ہیں تو کنفیوز نہیں ہونا ہے شیر علی افسوس نے بھی لکھی ہے ارائشے محفل کے نام سے اور حیدر بکش حیدری نبی لکھی ہے رائشے محفل کے نام سے اس کے علاوہ حیدر بکش حیدری نے گلشنی ہندگ اور گلدار دانش تو بی کا ہو جائے گا آپ کا پہلا اب یہاں دیکھیں کہ مذہبِ عشق تو مذہبِ عشق جو دوستو نحال چند لاہوری نے تحریر کیا ہے مذہبِ عشق کو نحال چند لاہوری نے تحریر کیا ہے اور مر بادر علی ایسینی کی کتاب نصر بنظیر اخلاق ہندی مفروح القلوب اور تاریخِ اسام تاریخِ اسام ہو جائے گا دوستو مر بادر علی ایسینی کی کتابیں یہ جو ڈی والے زمرے ہیں دوستو نصر بنظیر اخلاق ہندی مفروح القلوب اور تاریخِ اسام مر بادر علی ایسینی کی کتابیں ہیں اس کے علاوہ یہاں بات کرے دوستو مذہبِ علی خامیلہ کی کتابوں میں تو آپ کا ہو جائے گا مادھونل اور کام کنڈلا بہت امپورڈنٹ کتابیں ہیں ان سے بھی یہاں سے ایک سوال بنتا ہے تو ضرور یاد رکھئے گا برتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف سوال نمبر سولہ ہے کس کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے 1832 سیسی میں اردو سرکاری زبان قرار دی گئی تھی تو یاد رکھیں گے کلکی رشت کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے 1832 سیسی میں اردو جو ہے سرکاری زبان قرار دی گئی تھی اس کی تجویز پر تو گلکی رشت کی گلکی رشت کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے 1832 سیسی میں اردو سرکاری زبان قرار دی گئی تھی پڑھتے ہیں انگلے سوال کے در کتابوں کے زمروں کے اعتبار سے فورٹ ویلیم کالیج سے مبستہ مصنفین کے نام شامل کیجئے ایک ان موشٹ امپورٹنٹ یہ سوال ہے یہ دوستو تو قاضی ملی کی کتابیں ہو جائیں گی شکنتلہ سنگاسن 32 دستورِ ہند شکنتلہ سنگاسن 32 اور دستورِ ہند یہ میر قاضی ملی جوان کی کتابیں ہیں اس کے علاوہ دوستو حفیظ الدین کا ہو جائے گا آیارِ دانش آیارِ دانش حفیظ الدین ایمت کی کتاب ہے اور اخوان السفہ مولبی اکرام علی صاحب کی کتاب ہے اخوان السفہ مولبی اکرام کی کتاب ہے دوستو ضرور یاد رکھے گا اور مرزا علی لطف صاحب کی گلشنیں ہیں اور امانت اللہ صاحب کی وجائیں گے ہدایت اللہ علیہ السلام جمعہ الاخلاق صرف اردو تو اسے دوار سے آپ کا رائٹ اوپشن تیسرا ہوگا سوال نمبر اٹھارہ دیکھئے گا فورٹ ویلیم کالیج کو 24 جنوری 18-24 اسوی کو کس کے حکم سے بند کیا گیا تھا تو یاد رکھیں گے فورٹ ویلیم کالیج کو 24 جنوری 18-24 اسوی کو لارڈ ڈلہوزی کے حکم سے بند کر دیا گیا فورٹ ویلیم کالیج کب کم عمل میں آیا ہے تو 18-24 اسے ڈلہوزی نے 24 جنوری 18-24 اسوی کو بند کر دیا تھا بڑھتے ہیں اگلی سوال کی طرف سوال نمبر 19 ہے کس ادارے کو مدرسہ غازی الدین حیدر کی توسی کہا جاتا ہے مدرسہ غازی الدین حیدر کی توسی کس ادارے کو کہا جاتا ہے دوستو تو یاد رکھیں گے ڈلی کالیج مدرسہ غازی الدین حیدر کی توسی کہا جاتا ہے ڈلی کالیج کو دوستو ضرور یاد رکھیں گے موشن امپورٹنٹ سوال ہے ڈلی کالیج کو مدرسہ غازی الدین حیدر کی توسی کہا جاتا ہے سوال نمبر 20 دیکھئے گا دلی کالیج کا پہلا پرنسپل کسے مقرر کیا گیا تھا کپتان جان ویلیم ٹیلر جوزف ہنری ٹیلر فیاکوس بطرو یا پھر سپرنگر تو یاد رکھیں گے دلی کالیج کا پہلا پرنسپل جوزف ہنری ٹیلر کو مقرر کیا گیا تھا جے ایچ بھی آتا ہے اگزام میں کہیں آتا ہے جے ایچ تو یہ بھی ضرور یاد رکھیں گے دوستو جے ایچ ٹیلر بڑھتے ہیں سوال نمبر 20 کی طرف زیل میں سے کس کا تعلق دلی کالیج سے نہیں ہے تو یاد رکھیں گے دوستو دلی کالیج سے تعلق جو ہے جون ویلیم ٹیلر کا نہیں ہے جون ویلیم ٹیلر کا تعلق فورٹ ویلیم کالیج سے دوستو فورٹ ویلیم کالیج سے تعلق ہے جون ویلیم ٹیلر کا اس کے علاوہ جے کارگل میسٹر انڈو میل منٹ اور پروفیسر ایلیس کا تعلق دلی کالیج سے ہے جون ویلیم ٹیلر کا تعلق فورٹ ویلیم کالیج سے دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال کے طرف اور جون ویلیم ٹیلر جو ہے یہ دلی کے شعبہ ہندوستانی کے پروفیسر تھے سوال نمبر 22 دوستو زیل میں سے دلی کالیج کے مشرقی شعبہ کے اساتذہ کے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشان دے جی دوستو مولب مملوک علی مولبی امام بخش صحبائی پیارے لال بہروں پرشاد مولبی شبحان بخش ماسٹر وزیر علی ماسٹر امیر علی اور ماسٹر رام چندرسی اور ٹی والے جو زمرے ہیں دوستو وہ آپ کے ہو جائیں گے دلی کالیج کے مشرقی شعبہ کے اساتذہ اس کے علاوہ جہیں آپ یہاں اگر دیکھیں گے تو یہاں دیئے گیا ہے عبداللہ امادی اور یہاں دیئے گیا ہے مولبی عبدالحق عبداللہ امادی اور مولبی عبدالحق کا تعلق کہاں سے تھا تو دارو ترجمہ سے تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہو جائے گا ان کا تو دیئے دیلی کالیج تھا اور اسی طرح یہاں اے میں بھی ہے بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کے طرف اسے رائٹ افشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا سوری چوتھا ہوگا چوتھا اس کا رائٹ افشن ہو جائے گا سوال نمبر تیز دیکھئے گا دوستو زیل میں سے کون دلی کالیج سے وبستہ نہیں تھا اب یہاں بتائیے دلی کالیج سے کون وبستہ نہیں تھا تو یاد رکھیں گا دوستو گل کی رشت ان کا تعلق فوٹ پہ لئے اب کالیج سے تھا اگلا سوال دیکھئے گا زیل میں سے دلی کالیج کے طلبہ کے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشان دیکھے جائیں طلبہ کے دو زمرے بتانا ہیں جی دوستو تو ماسٹر رام چندر یہ استاد میں تھے طلبہ بھی تھے نظیر احمد محمد حسین آزاد اس کے علاوہ جو ہیں دوستو پیارے لار اور پنڈت منفول یہ دلی کالیج کے طلبہ میں شمار کی جاتے ہیں اور آگے چل کر یہ ماسٹر رام چند اور محمد حسین آزاد اور بھی دیگر لوگ ہیں وہاں استاد بھی بنے تھے تو اس اطبعہ سے مارس بی سی رائٹ اوپشن ہو جائے گا آپ دوسرا بڑھتے ہیں اگلی سوال کی طرف دلی کالیج کے ماتحہ دہلی ورنکولر ٹرانسلیسن سوسائٹی کا قیام کب اور کس کے ذریعے عمل میں آیا تھا تو اس سوال کا صحیح جواب مار کر لیجئے دوستو فیاکوس بطروس 1843 دلی کالیج کے ماتحہ دہلی ورنکولر ٹرانسلیسن سوسائٹی کا قیام فیاکوس بطروس نے 1843 اسوی میں قائم کیا تھا بڑھتے ہیں اگلی سوال کے طرف جامعہ عثمانیہ کی نصابی کتابوں کے اردو میں اشارت کے لیے ستمبر 1917 اسوی میں حیدر آباد میں کون سا ادارہ قائم کیا گیا تھا جامعہ عثمانیہ کی نصابی کتابوں کی اردو میں اشارت کے لیے جی تو ہو جائے گا دارو ترجمہ عثمانیہ دارو ترجمہ عثمانیہ سے کچھ فیکٹ ہے دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دارو ترجمہ میں ترجمہ کی سب سے پہلی کتاب 1919 اسوی میں شائع ہوئی اور دارو ترجمہ کے آخری کتاب 1950 اسوی میں ترجمہ کی گئی تھی جو 1981 اس کی اکثر کتابیں چل گئی تھی دارو ترجمہ سے آخری عدیب جو ہیں پروفیسر محمد مجیب ہیں پروفیسر محمد مجیب میں کتاب تاریخ تمدن ہند کو دارو ترجمہ کی آخری اشارت کا شرف حاصل ہے دارو ترجمہ کے حوالے سے یہ کچھ فیکٹ ہیں تو ضرور یاد رکھ دوستو ہو سکتا ان سے سوالات بن جائیں اگلا سوال دیکھئے گا زیل میں سے کون دارو ترجمہ میں ناظر عدبی کے عہدے پر فائز نہیں ہوا تھا ناظر عدبی کے عہدے پر ان میں سے کون فائز نہیں ہوا تھا دارو ترجمہ میں تو وہ ہو جائیں گے عبداللہ امادی عبداللہ امادی دریار جنگ نظم تیبا دیو اور جوش ملی حبادی دارو ترجمہ میں ناظر عدبی کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں عبداللہ عمادی نہیں ہوئے ہیں دارو ترجمہ میں ناظر مذہبی کے حیث سے مولبی حاجی صفی الدین اور مولبی عبداللہ عمادی کا تقرر ہوا تھا ناظر ناظر عدبی کے عہدے پر ناظر عدبی کے عہدے پر نواب حیدر یار جنگ نظم تیوات اور جوش ملی عبادی کا تقرر ہوا تھا اور مذہبی کے عہدے پر عبداللہ عمادی صاحب کا تقرر ہوا تھا دارو ترجمہ میں ناظر مذہبی کی حیث سے مولبی حاجی صفیع الدین اور مولبی عبداللہ عمادی صاحب کا تقرر ہوا تھا دارو ترجمہ میں دو عہدے تھے پہلا ناظر مذہبی اور دوسرا ناظر عدبی درجہ میں ناظر عدبی عہدے پر نواب حیدر یار جنگ نظم تیوات بھائی اور جوش ملی عبادی فائز ہوئے اور مذہبی پر صفیع الدین عہدر اور مولبی عبداللہ عمادی ایمپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے تو ضرور یاد رکھئے دوستو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے سوال بن جائے سوال نمبر اٹھائیس ہے دوستو زل میں سے کون زبان کے نمائندوں میں شامل نہیں ہے تو زبان کے نمائندوں میں محمد نصر الدین عثمانی شامل نہیں اس کے علاوہ مولبی وحد الدین مرزا حادی رسوہ نواب حیدر یار جنگ یہ زبان کے نمائندوں میں شامل ہیں اور محمد نصر الدین عثمانی نہیں ہے دارو ترجمہ میں زبان کے نمائندوں میں مولبی وحد الدین سلیم نواب حیدر یار جنگ اور علی حیدر نظم تیبا تیبا اور مرزا محمد عادی رسوہ کا شمر کہ جاتا ہے اور دارو ترجمہ میں تبیعیات کے نمائندگی کے لیے نصر الدین صاحب ہیں یاد رکھیں دوستو دارو ترجمہ میں تبیعیات تبیعیات کے نمائندگی کے لیے محمد نصر الدین عثمانی تھے تبیعیات کے نمائندگی کے لیے محمد نصر الدین عثمانی تھے اور زبان کے نمائندوں میں مولبی وحد الدین مرزا محمد حادی رسوہ نواب حیدر یار جنگ اور اس کے علاوہ دوستو نظم تیبا تیبا بھی ہیں تو ضرور یاد رکھئے گا تبیعیات اگر پوچھا جائے تبیعیات کے نمائندگی کے لیے کون تھے تو محمد نصر الدین عثمانی تھے اور زبان کے نمائندہ کے لیے پوچھا جائے مولبی وحد الدین مرزا حادی رسوہ نواب حید یار جنگ اور نظم تیبا تیبا اس کے علاوہ مولبی وحد الدین سلیم بھی ہیں بڑھتے ہیں انگلی سوال کی طرف دار ترجمہ سے وابستہ مترجمین کے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشان دہی کیجئے دوستو خلیفہ عبد الحکیم دار ترجمہ سے وابستہ مترجمین پوچھا گیا ہے دار ترجمہ کے وابستہ مترجمین میں خلیفہ عبد الحکیم عبد الحلیم شر پروفیسر محمد مجیب اس کے علاوہ دوستو عبد الماجد دریابادی مریزا محمد حادی رسوا اور جوش ملیح آبادی کا شمار کیا جاتا ہے دار ترجمہ سے وابستہ یہ مترجمین ہے بی اور ڈی والے تو اسے طبعہ سے رائٹ اوپشن آپ کا ہو جائے گا دوستو چوتہ اور میرے شیر علی افسوس اور اس کے علاوہ دوستو شیر علی افسوس اور میرہ من کا تعلق فورٹ ویلیم کالیج سے تھا تو اسے تبار سے یہ اور سی غلط ہو جائے گا بی اور ڈی رائٹ اوپشن ہو جائے آپ پڑھتے ہیں انگلیس سوال کی طرح زیل میں سے دار ترجمہ میں کس کا تقرر بطور نازم نہیں ہوا تھا نظم تیبہ 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 دار ترجمہ میں نازر عدبی کے عہدے پر فائز ہوئے تھے یہاں زہل میں سے دار ترجمہ میں کس کا تقرر بطور نازم نہیں ہوا تھا تو نظم تیبہ 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 یہ نازر عدبی کے عہدے پر فائز ہوئے تھے اس کے نازم تقرر ہوا تھا یاد رکھیں گا دار ترجمہ میں ٹوٹل سات لوگوں کا نازر عدبی عہدے سرئی دار ترجمہ میں سات لوگوں کا نازم تقرر ہوا تھا اور نازم عدبی عہدے کے بات ہے نازم ایک ہے نازم اور دوسرا ہے نازر عدبی ٹھیک تو نازر یہاں پوچھا جائے نازر عدبی تو وہ آپ کے ہو جائیں گے نظم تیبہ تیبائی یہاں پوچھا گیا ہے نازم تو نازم جو ہیں فورٹ ویلیوم کالیج میں سات لوگ تھے فورٹ ویلیوم کالیج میں سات لوگوں کا بطور نازم تقرر ہوا تھا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں مولوی عبدالحق مولوی سید مہددین مولوی حمید احمد انساری مولوی محمد انعیت اللہ مولوی محمد الیاس برنی ڈاکٹر نظام الدین اور اشور نات ٹوپا ان ساتوں کا تعلق بطور نازم تقرر ہوا تھا دار ترجمہ میں سوال نمبر 31 دیکھیں دوستو اسلاح زبان کی تحریک کس کے رد عمل میں شروع ہوئی تھی تو یاد رکھیں گے اسلاح زبان کے تحریک جو ہے وہ ایہام گوئی کے رد عمل میں شروع ہوئی تھی ایہام گوئی سے متعلق کچھ پوائنٹ دوستو ایہام گوئی کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی تھی اسے اسلاح زبان کی تحریک یا رد عمل کی تحریک آجاتا ہے سوال میں پوچھیں گے اسلاح زبان کی تحریک کس کے رد عمل میں شروع ہوئی تو ایہام گوئی کے خلاف جو تحریک شروع تھی اسے اسلاح زبان کی تحریک یا رد عمل کی تحریک آجاتا ہے رد عمل بھی یاد رکھیں گے دوستو ایہام گوئی کے خلاف جو تحریک شروع تھی اسلاح زبان کی تحریک یا رد عمل بھی تو اگر آپ کے سوال میں یہ پوچھ لیا جائے رد عمل کی تحریک یا پوچھیں گے اسلاح زبان کی تحریک کس کے رد عمل میں اگر آپ سے یہ پوچھ جائے رد عمل کی تحریک کس سے شروع ہوئی تھی کس شاہ حاتم نے اسلاح زبان سے متعلق قواعد اور زوابط مرتب کیے تھے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قواعد اور زوابط کس نے اسلاح زبان سے متعلق مرتب کیے تو وہ ہو جائیں گے شاہ حاتم اور شاہ حاتم نے ملک بھر میں ایک مرکزی ریختہ رائج کرنے اور زبان صاحب نے قرار دیا اور اسلاح زبان کی تحریک کو تصوف کے آئینے میں خاجہ مردر نے دیکھا تھا اسلاح زبان کی تحریک میں اردو زبان کو نیا وجود مرزا محمد رفی سودہ کا مرہون منت ہے اسلاح زبان کے تعلق سے کچھ امپورٹنٹ نکات تھے جن سے ہو سکتا سوال بن جائے تو ضرور یاد رکھیں دوستو بہت ہی امپورٹنٹ نکات ہیں اگلے سوال سوال نمبر 32 اسلاح زبان کی تحریک کس نے شروع کی تھی میر مرزا مزر جانے جانا ناصر یا شاہ حاتی اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا مرزا مزر جانے جانا اسلاح زبان کے تحریک مرزا مزر جانے جانا نے شروع کی تھی اسلاح زبان کے حوالے سے کچھ اور پوائنٹ ہے اسلاح زبان کے تحریک میں مرزا مزر جانے جانا کو حاصل ہے مرزا مزر جانے جانا نے فارسی اور اردو زبان کو ایک تار سے بننے کی کوشش کی ہے فارسی اور اردو زبان کو یاد رکھیں گے اسلاح زبان کے تحریک میں مرزا مزر جانے جانا کو حاصل ہے اور انہوں نے فارسی اور اردو زبان کو ایک ہی تار سے بننے کی کوشش کی ہے اگر پوچھا جائے کہ فارسی اور اردو زبان کو ایک ہی تار سے بننے کی کس نے کوشش کی تھی تو مرزا مزہر جانے جانا نے اور انہوں نے اسلاح زبان کی تحریک شروع کی تھی مرزا مزہر جانے جانا نے اسلاح زبان کو مذہبی اور سیاسی فریضہ سمجھ کر انجام دیا تھا اور مزہر جانے جانا نے اپنے شاگردوں کو بھی نئی زبان میں شیئر نے برامادہ کیا ان کے شاگردوں میں یقی حضی علی خان حضرت بیان قدرت اللہ قدرت وغیرہ کا نام آتا ہے اور اسلاح زبان کے حوالے سے سب سے بڑا کام شیخ امام بخش ناصخ نے کیا تھا بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف سوال نمبر تینیس ہے ایہام کے زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں دوستو ایہام عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو وہم میں ڈالنا ضرور یاد رکھیں کہ ایہام کو نامور شورہ میں خان آرزو شاہ مبارک عبرو شاکر ناجی وغیرہ کا شمار کیلئے وہم میں پڑ جائے اس کے معنی صحیح معنی کیا ہے اور ایسے لفظ کے دو مطلب ہوتے ہیں ایک کا معنی قریب ہوتا ہے اور جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن وہ شاعر کی مراد نہیں ہوتا دوسرے معنی بعید کا ہوتا ہے جو تھوڑے دیر کے بعد معلوم ہوتا ہے اور یہی معنی بعید شاعر کی مراد ہوتا ہے خاجہ میر درد نے احام کو لفظ دوئی قرار دیا ہے احام کو دوستو خاجہ میر درد نے لفظ دوئی اگر آپ سے پوچھے احام کو لفظ دوئی قیس نے قرار دیا ہے تو خاجہ میر درد نے احام کے تحریک نقطہ اغاز ولی دکنی کو قرار دیا جاتا ہے اور محمد حسین نظار کے خیال ہے کہ اردو میں احام گو ہندی دوہوں کے اساس پر فروغ ہوا اور احام گو نامور شورہ میں خان عرض شاہ مبارک آبرو شاکر ناجی یکر ہنگ اور مضمون کا شمار کیا کچھ لوگ یہ بھی قول ہے کہ احام گو 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 شاہ مبارک آبرو شاہ حاتم کا ابتدا میں احام گو کی طرف تھا اور تحریک احام کے خلاف مرزا مظر جانے جانا انام اللہ خان یقین ظہور الدین حاتم اور مرزا محمد رفی سودا نے کیا تھا تحریک احام کے خلاف اور سب سے پہلے احام گو 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 مرزا مظر جانے جانا نے آواز بلند کی تھی دستو سوال نمبر چونتیس دکھئے اگرزیل میں سے کون احام گو نہیں ہے اب یہاں بتانا ہے احام گو کون نہیں ہے تو یاد رکھیں گا مرزا مظر جانے جانا جب یہ بھی ہم لوگوں نے بات کیا ہے مرزا مظر جانے جانا کے تعلق سے کہ سب سے پہلے احام گو 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 تھی تو احام گو 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 کون نہیں تھی تو اس لئے مرزا مظر جانے جانا نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے احام گو 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 آواز بلند کی تھی اس کے علاوہ عارض عبر مظمون کا احام گو شہرہ میں شمار کہا جاتا ہے مرزا مدر جانے جانا کو نہیں کہا جاتا ہے تو اس عطبار سے آپ کا دوسرا رائٹ اوپشن ہو جائے گا دوستو سوال نمبر 35 دیکھئے گا زیل دوتو شاکر ناجی نیوت انام اللہ خان یقی شاہ آتم اور سودا مخالفت کیا تھے لیکن شاکر ناجی احام گو شہرہ میں شمار کی جاتے ہیں تحریک احام کے خلاف رد عمل کا اظہار مزہ مجھ جانے جانا انام اللہ خان یقی اور زہور الدین حاظم اور مزہ محمد رفی سودا نے کیا تھا اور محمد شاکر ناجی دیلی کے رنے والے تھے دوستو اور محمد شاکر ناجی اپنے احام گوئی پر فخر کر دیتے ان کا تعلق احام گوئی سے تھا دوستو شاکر ناجی کا اور عمرت پرستی سے متعلق اشار سب سے زیادہ محمد شاکر ناجی دوستو سوال نمبر 36 دیکھئے گا زیل میں سے کون ابتدا میں احام گوئی کی طرف مائل تھا پھر مخالفین مخالفین احام گوئی میں شامل ہو گیا شروع میں وہ تو احام گوئی میں شامل ہو گئے تو وہ ہو جائیں گے آپ کے حاتم شاہ حاتم ہو جائیں گے سوال نمبر 37 دیکھئے دوستو زیل میں سے کسے بعض لوگوں نے احام گوئی کا رہنمہ قرار دیا تو عبرو کو احام گوئی کا جائیں بعض لوگوں نے رہنمہ قرار دیا ہے سوال نمبر 38 کے طرف بڑھتے ہیں زیل میں سے کسے سنات احام کا استاد تسلیم کیا گیا ہے تو یاد رہیں دوستو سنات احام کا استاد آرزو کو تسلیم کیا گیا ہے خان آرزو کا اصل نام شیخ سراج الدین علی تھا خطاب ان کا استعداد خان اور تخلص آرزو کرتے تھے خان آرزو سنات احام کے استاد مانے جاتے ہیں اور میر تقیمیر نے خان آرزو کو استاد و پیر و مرشد بندہ کہا ہے اگلا سوال دیکھئے دوستو تخلص کے اعتبار سے شورہ کے نام شامل کیجئے یہ تو نجم الدین شاہ مبارک آبرو ہو جائے گا سراج الدین علی خان آرزو ہو جائے گا محمد شاکر ناجی ہو جائے گا اور مصطفی خان یک رنگ ہو جائے گا تو اسے سبار سے دوستو ہمارا رائٹ آفشن جو ہے تیسرا ہو جائے گا ایک کا دو بی کا چار اور سی کا فشٹ اور ڈی کا تین برتے انگلی سوال کی طرح تخلص کے اعتبار سے شورہ کے نام شامل کیجئے جی دوستو تو شیخ شرف الدین مضمون ہو جائے گا اور مظہر جانے جانا ہو جائے گا اور شیخ زہر الدین ہاتم ہو جائے گا اور انعام اللہ خواہ یقی ہو جائے گا اسے دوا سے رائٹ آفشن چوتھ ہو جائے گا دوستو سوال نمبر اکتالیس دیکھئے گا اردو میں رومانوی تحریک کس نظریہ کے رد عمل میں وجود آئی رد عمل میں آئی ہے تو یاد رکھیں گے منطقیت اور عقلیت پسندی منطقیت اور عقلیت پسندی اردو میں رومانوی تحریک جو ہے دوستو منطقیت اور عقلیت پسندی کے رد عمل میں وجود میں آئی ہے اب یہ کیا ہوتا ہے یہاں دیکھ لیتے ہیں ایک نظر اردو اردو ادو میں کے اولی نقوش میر ناصر علی دہلیوی کی تحریروں کو قرار دیا جاتا ہے اور میر ناصر علی نے تحذیب اخلاق کے مقابلے میں تہرہوی صدی اور فسان ایام اور سلائع عام وغیرہ کے نام سے رومانی رسائل بھی جاری کیے تھے میر ناصر علی بہت امپورٹنٹ یاد انہوں نے تحذیب الاخلاق کے مقابلے میں تہرہوی صدی فسان ایام اور سلائع عام وغیرہ کے نام سے رومانی رسائل جاری کیے تھے اور 1901 میں مخزن اجرہ کا عبدالقادر کی دارت ہوا تھا 1901 میں مخزن کا اجرہ عبدالقادر نے کی تھی اور اس رسالے سے رومانوی تحریک کو کافی فروغ حاصل ہوا تھا اور رومانی سے متعلق نیاز فتح پوری کا یہ قول ہے کہ تغذل میں تصوف کو شامل کر لینا ایک گزل گو شاعر کا کمال نہیں بلکہ اس کا اجززہ ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ شاعر پیدا ہوتا ہے بنتا نہیں مشہور بات ہے لیکن اگر شاعر اسی نظریہ پر بھروسہ کر شیئر کہے تو بھی گھڑ بھی جاتا ہے یہ دونوں اقوال نیاز فتح پوری کے بہت اہم ہیں سوال نمبر بیالج دیکھئے دوستو اردو میں رومانوی تحریک کو کس تحریک کے رد عمل کے طور پر جانا جاتا ہے تو یاد پوائنٹ کو ڈسکس کیا ہے تو اس سوال کے سوال نمبر تین تالیس دیکھئے گا زیل میں سے کسی جواد دولہ عارف جنگ کا خطاب ملا تھا تو یاد رکھیں گے جواد دولہ عارف جنگ کا خطاب سید احمد خان کو ملا تھا سید کے پیدائش کے بارے بات کنا دوستو تو 1877 اسوی کے پیدائش ہوئے دیلی میں اور وفاد 1877 اسوی کو الیگر میں برتے سوال کی طرف سوال نمبر 44 دوستو سید احمد خان کی پیدائش کب اور کہا ہوئی تھی جی ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا 1877 کو دیلی میں اگلا سوال دیکھئے گا 1862 سینٹیفک سوسائٹی کو غازی پور میں کس نے قائم کیا تو یاد رکھئے گا یہ سید احمد خان نے سوال کا صحیح جواب پہلا ہو جائے گا دوستو مرتے انگلے سوال کی طرف یہ سوال جو ہلوے ہیں تو فٹ فٹ کر لیتے ہی سید نے کتنے افراد کے ساتھ 1862 لندن کے لیے روانہ ہوئے تھے تو یاد رکھئے گا دوستو تو سوال کا صحیح ہو جائے گا چار سید نے چار افراد کے ساتھ 1869 اس کو بنا رس لندن کے لیے روانہ ہوئے تھے اور وہ چار افراد کون تھے دوستو تو یاد رکھئے گا ان کے دو بیٹے تھے سید حامد اور سید محمد اور ایک خدادات بیک تھے اور خدمتگار چھجو یہ دونوں تھے تو اسے طبعہ سے ہمارا رائٹ افشن جو ہے آپ کا دوسرا ہو جائے گا مڑھتے ہیں اگلی سوال کی طرف تہذیب الاخلاق کا پہلا شمارہ بنارہ سے کب شائع ہوا تھا تو یاد رکھیں گے تہذیب الاخلاق کا دسمبر اٹھارہ سو ستر اسوی کو جب وہ جو ہے لندن سے سید واپس آئیتے تو اسے کے بعد جو ہے انہوں نے آنے کے بعد چوبیس دسمبر اٹھارہ سو ستر اسوی کو جائے تہذیب الاخلاق انہوں نے جاری کیا تھا سید امت خان نے برتے ہیں دوستو سوال نمہ تالیس کی طرف مہتی افادی نے جنہیں اردو کے اناثر خمسہ قرار دیا ہے زل میں سے کون شامل نہیں ہے جی تو وہ ہو جائیں گے غالب مہتی افادی نے جو ہے اردو کے اناثر خمسہ سسید حالی شبلی اور اس کے علاوہ جو ہے ڈپٹی نظیر احمد اور اس کے علاوہ محمد حسین آزاد محمد حسین آزاد اور شبلی سسید حالی شبلی تو ہے ہی سسید مند خان محمد حسین آزاد اللہ شبلی نومانے اور ڈپٹی نظیر احمد ڈپٹی نظیر احمد ہو جائیں گے دوستو مہتی افادی نے جنہیں اردو کے اناثر خمسہ قرار دیا ہے وہ آپ کا ہو جائے گا سسید آزاد شبلی ڈپٹی نظیر احمد اور محمد حسین حالی یہ پانچ لوگ جو ہیں میدی افادی کے میدی افادی کے مطابق اردو کے اناثر خمسہ ہیں غالب نہیں آتے ہیں میدی افادی کے مطابق بردیں انگلی سوال کی طرف سوال نومانوچہ دوستو زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجئے جی دوستو تو سوال نمبر انچاس کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا چوتھا اس کا رائٹ آفشن ہو جائے سی اور ڈی جام جم آسار سندید آئین اکبر خود بات احمد اس کے جہانگیری تاریخ سرکشی بجن اور اسباب بغاوند ہند سی اور ڈی والے جو زمرے ہیں یہ سید احمد خان کے تصانیف کے زمرے ہیں یہاں دیا گیا ہے مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم اور سیرت النبی مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم اور سیرت النبی یہ علمہ شبلی نعمانی کتاب ہے اور سیرت فریدیہ یہ سید مسافران لندن یہ سید احمد خان کا سفر نام ہے مجال سن حالی کا ہے اور قاتب ارحان کن کا ہے دوستو تو قاتب ارحان غالب کا ہے تو اس اتبار سے یہاں بھی ہمارا غلط ہو جائے گا سی اور دی ہو جائے گا دوستو بڑھتے ہیں سوال نمبر پچاس کی طرح سید احمد خان کی شہکار تصنیف اثار الس سندید جو پہلی بار اٹھار سو سنت الیس میں شائع ہوئی تھی اس میں چار ابواب تھے اس کا دوسرا ایڈیسن اٹھار سنت چون سو میں شائع ہوا تھا اس میں کتنے ابواب تھے جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جو مار تین ہو جائے جو پہلی بار اٹھار سنت ندید کا فرانسیسی زبان میں گرسہ دھتاسی صاحب نے ترجمہ کیا تھا سوال نمبر باون ہے سسید نے بارہ خدبات پر مشتمل خدبات احمدیہ جو سر ویلیم مور کی کتاب لائف آف محمد کا جواب ہے اٹھارہ سنت اسے میں کہا یا کس جگہ جا کر لکھی تھی غازی پور لندن بنارس یا فرالی گڑ جی تو اس سوال کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا ہمارا ہو جائے گا لندن بارہ خدبات پر مجتمل خدبات احمدیہ جو سر ویلیم مور کی کتاب لائف آف محمد کا جواب ہے جسے اٹھارہ سو نتر اسوی میں سسید عمد ہندوستانی طلبہ کے زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشان دے کیجئے تو سجاد زہر محمد دن تاثیر ملک راج آنند ڈاکٹر جوتی گوش اور پرمود سین تھے لندن کے نانکنگ ریسٹورین میں ہونے والے جلسے میں شامل ہندوستانی طلبہ جو تھے وہ اسے تباہ سے دوستو بی سی آپ کا رائٹ آفشن تیسرا ہو جائے گا اگلا سوال دیکھئے دوستو سجاد زہر کو کل ہند انجمن ترقی پسند مسننفین کا جنرل سیکریٹری کس کل ہند کانفرینس میں چونہ گیا تھا سجاد زہر کو کل ہند انجمن ترقی پسند مسننفین کا جنرل سیکریٹری کس کل ہند کانفرینس میں چونہ گیا تھا جی تو وہ کل ہند کانفرینس کب ہوئی تھی دوسری کانفرینس دسمبر میں ہوئی تھی کلکتہ میں اور تیسری کانفرینس ہوئی تھی دہلی میں 1942 میں اور چوتھی کل ہند کانفرینس ہوئی تھی 1945 میں ہائیدر آباس سے تو اسے دباس دوستو آئیٹ آفشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا بردن انگلی سوال کے طرف ترقی پسند تحریک کی کون سی کل ہند کانفرینس کب ہوئی تھی جو ڈی جی یہ میں اس لئے لکھا ہے پہلے لخنو دوسری کلکتہ تیسری دہلی چوتھی ہائیدر آباد پانچویں پھر لخنو اور چھٹی ممبئی ساتھ بھی پھر دیلی اور آٹھ بھی ہائیدر آباد ایسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں lkdh lmdh جی تو سوال نمبر 56 کا صحیح جب بتا دیجئے دوستو جی تو آٹھ بھی کل ہند کون فرینس جو ہیں دوستو وہ ہوئی تھی مہی 1956 اور ساتھ بھی کل ہند کون فرینس مارچ 1922 میں تھی چھٹی کل ہند کون فرینس ہوئی تھی مہی 1949 اور پانچ بھی کل ہند کون فرینس شامل نہیں ہوا تھا سجاد زہی ڈاکٹر عبدالعی ملک راج آنند یا پھر محمود الزفر جی دوستو تو انجمن ترقی پسند مسننفین کے دستور کا مسودہ تیار کرنے میں ملک راج آنند شامل نہیں تھے اس کے علاوہ سجاد زہی ڈاکٹر عبدالعی اور محمود الزفر تھے تو اس اعتبار سے ہمارا رائٹ آفشن تیسرا ہو جائے گا بڑھتے ہیں انگلیس سوال کی طرف ترقی پسند مسننفین کے کلہ ہند کانفرنس کے اعتبار سے منعقد ہونے والے مقامات کے نام شامل کیجئے وی والا L K D H L M D H L K D H LM D H تو پہلی کانفرنس اور پانچ بھی کانفرنس آپ کا وجہ گا دوستو لکھ L K DH LM DH پہلی لکھ دوسری تیسری چوتی پھر پانچ بھی لکھ پہلی اور پانچ بھی کانفرنس آپ کا وجہ گا لکھ نو دوسری کانفرنس کھا گیا تو دوسرا کلکتہ آپ دوسرا ہو جائے کلکتہ اور تیسری کانفرنس اور سات بھی کانفرنس کب ہو یہ ہے تو D یہ ہو گیا D تیسرا ہے چوتھا پانچ چھٹا سات و D تو آپ کا دیلی تیسری کانفرنس اور سات بھی کانفرنس یہ ہے دوستو وہ آپ کے دیلی میں ہوئی ہے اور چھٹی کانفرنس اور آٹھ بھی کانفرنس کہا ہوئی ہے تو ہیدراباد میں چوتھی اور آٹھ بھی ایک دو تین چار چوتھی پانچ سات آٹ چوتھی اور آٹ بھی ہیدراباد یہ آپ کو بس یاد رکھنے ایک ٹرک بتا رہا جو لوگ نئے ہوں گے وہ ایک آسانی سے یاد ہو جائیں گے دوستو اس ٹرک کے ذریعے اور چھٹی کانفرنس جو ہے دوستو وہ آ جائے گا ایک دو تین چار پانچ چھے ممبئی بھیمڑی ممبئی اگر ممبئی نہ آئے بھیمڑی آئے تو پریشان نہ ہوئیے گا ممبئی میں بھیمڑی شہر میں ہوگا تھا ممبئی میں یہ جگہ ہے بھیمڑی وہی چھٹی کانفرنس ہوگا تھا تو اس اتباع سے دوستو آپ کا رائٹ آفشن ہو جائے گا چوتھا مرتے ہیں اگلے سوال کی طرف زیل میں سے ترقی پسند مسننفین کی کس کل ہند کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی جوڑی ہے اب یہاں صدارت کی بات ہوئی ہے دوسری کلکتہ میں ہوئی تھی اور اس کی صدارت ملک راج آنند نے کی تھی تیسری کانفرنس کو جائے دوستوں ڈاکٹر عبدالعلیم نے کی تھی اور چھٹی کانفرنس کو ڈاکٹر رامبیلا شرما نے کی تھی اور ساتھ بھی کانفرنس کو جو ہے دوستوں کرشن چندر نے کی تھی اور پہلی کانفرنس کو منشی پریم چندر نے کی تھی تو اس اتبار سے آپ کا ترقی پسند عدب کی مخالفت نہیں کی ہے اب یہاں بتانا ہے کون ایسے شخص ہیں جس نے ترقی پسند عدب کی مخالفت نہیں کی جی تو وہ ہو جائیں گے آپ کے فیض امد فیض فیض امد فیض صاحب نے ترقی پسند کی مخالفت نہیں کی بلکہ وہ ترقی پسند کے شاعر ہیں ترقی پسند کے یہ شاعر کہہ جاتے ہیں اس کے علاوہ جعفر علی خان رشید مصدقی اور حسن اسکری نے تو خل کر جوہی ترقی پسند کی مخالفت کی تھی حسن اسکری والا زیادہ پوچھا جاتا ہے تو ضرور یاد رکھے گا پڑھتے ہیں انگلیس سوال کی طلب حلق ارباب زوک کا قیام 29 اپریل 1949 اسویق لاہور میں کس عدیب کے گھر پر عمل میں آیا تھا حفیظ سید نصیر نصیم حجازی یا پھر طابش صدیقی یہ تو اس سوال کا صحیح جو بجائے سید نصیر احمد جامعی کے جو گھر پر حلق ارباب زوک کا قیام 1949 عمل میں آیا تھا اگلا سوال دیکھئے گا زیل کے بیانات کو غور سے پڑھئے اور صحیح پینات کو پہچان کر نشان زت کیجئے پہلا بیان دوستو حلق ارباب زوک کے نزدیک تجربہ جدت آفریدی فن کے لئے بنیادی چیز ہیں جی صحیح جواب بتائیے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے تو یہاں ہم ڈائریکٹ صحیح جواب دیکھ لیتے ہیں یہ تو صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا اے بی سی ڈی سبھی درست ہے دوستو سوال نمبر باسٹ کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا حلق ارباب زوک کے نزدیک تجربہ جدت اور انفرادیت فن کے لئے بنیانی چیز ہیں حلق ارباب زوک نے حیت اور داخلیت پر زور دیا ہے حلق ارباب زوک نے عدب برائے زندگی کے مقابلے میں عدب برائے عدب کا نعرہ بلند کیا ہے اور حلق ارباب زوک کے تنقید کا ایک اہم زاویہ مجلسی تنقید ہے تو اس اطبعہ سے رائٹ آفشن چوتھا ہوگا دوستو اگلے سوال دیکھئے گا زیل میں سے کس کا تعلق حلق ارباب زوک سے نہیں ہے حلق ارباب زوک سے تعلق سجاد زہیر کا نہیں تھا ان کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا حلق ارباب زوک سے تعلق میرا جی سید یوسف نظر اور قیوم نظر کا تھا حلق میرا جی تو حلق ارباب زوک سے اسی بھی عوضے پر وہ فائز نہیں تھے لیکن ان کا تعلق نام لیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق حلق ارباب زوک سے تھا اگلا سوال دیکھئے سوال نمبر چونسر ڈزیل میں سے کس نے حلق ارباب زوک کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے جی تو دوستو حلق ارباب زوک کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا مرتے ہیں دوستو سوال نمبر 65 کی طرف ترقیب پسند عدیبوں نے 1936 میں لکھنو سے اپنا کون سا رسالہ شائع کیا تھا ترقیب عدیبوں نے 1936 میں دوستو اپنا رسالہ نیا عدب شائع کیا تھا ترقیب عدیبوں نے 1936 سے لکھنو سے نیا عدب رسالہ شائع کیا تھا سوال نمبر 66 کس عدیب کا خیال ہے کہ جدیدیت آدمی کی تلاش کا نام ہے تو یاد رکھیں گے آل مصر 1911 سے 2002 والے کا یہ خیال ہے کہ جدیدیت آدمی کی تلاش کا نام ہے بردے دوستو اگلے سوال کی طرف زیل میں کس نے جدیدیت کو رومانیت کی توسی اور صحت من جدیدیت کو ترقی پسندی کی توسی قرار دیا ہے جی تو اس سوال کا صحیح جو بجائے دوستو محمد حسن محمد حسن نے جدیدیت کو رومانیت کی توسی اور صحت مند جدیدیت کو ترقی پسندی کی توسیق قرار دیا ہے یاد رکھیں گے محمد حسن نے انیس سو چھبیس سے دو آزار دس والے نے دوستو جدیدیت کو رومانیت کی توسیق اور صحت مند جدیدیت کو ترقی پسندی کی توسیق قرار دیا ہے بردین دوستو اگلی سوال کے طرف سوال نمبر سشٹی ایٹ ہے کس رجحان سے وبستہ عدیب متنی تفاعل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے یہ تو معباد جدیدیت معباد جدیدیت سے وبستہ عدیب جدوستو متنی تفاعل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے یاد رکھیں گے معباد جدیدیت سے وبستہ عدیب متنی تفاعل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے بردین ہنگلی سوال کی طرف سوال نمبر سشٹی نائن ہے کس رجحان کے زیر اثر تخلیق کیے جانے والے افسانوں میں کہانی پلات اور کرداز سے انحراف کیا جاتا ہے اور آغاز انجام اور وحدت سلاسہ کو بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے جی تو وہ ہو جائے گا آپ کا جدیدیت جدیدیت کے زیر اثر تخلیق کیے جانے والے افسانوں میں کہانی پلات اور کرداروں سے انحراف کیا جاتا ہے اور آغاز انجام اور وحدت سلاسہ کو بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا اگلی سوال دیکھئے گا دوستو زیل میں سے کون معباد جدیدیت کا سخت مخالف رہا ہے تو معباد جدیدیت کے سخت مخالفت فضیل جعفری تھے فضیل جعفری جہے ہیں معباد جدیدیت کے سخت مخالف رہے ہیں سوال نمبر ستر کا صحیح جواب دوسرا ہو جائے گا اگلی سوال دیکھئے گا دوستو تصوف کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے یہ بیان کس کا ہے حسن اسکری محمد حسن نیاز فتح پور یا پھر عبد الرحمن بجنوری یہ دوستو تصوف کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے یہ بیان نیاز فتح پوری صاحب کا ہے یاد رکھیں گے بہت امپورٹنٹ ہے تصوف کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے بقول نیاز فتح پوری اگلی سوال دیکھئے گا ساتھیوں سوال نمبر بہتر ہے پنجاب کے مسلمان سسید کے منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر سسید کے تعلق سے یہ قول کس کا ہے حالی سبلی رشید یا پھر مولبی عبدالحق سسید کے تعلق سے یہ قول ہو جائے گا اٹھارہ سو سینتیس سے انیس سو چودہ والے کا یعنی علتہ فسین حالی کا یہ قول ہے پنجاب کے مسلمان سسید کے منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر سسید کے تعلق سے یہ قول دوستو ملتہ فسین حالی کا ہے بڑھتے دوستو اگلے سوال کی طرح تحریکات کے صحیح ترتیب کی نشاندہ ہی کیجئے بہت ہی اچھا سوال ہے دوستو اس پیٹن پر ہر باری ایک دفعہ سوال بنتا ہے دوستو جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا مارک کر لیجئے گا ڈی اوپشن پہلے اردو میں ایحام گوئی آیا اور اس کے رد عمل میں اردو میں اسلاح زبان کی تحریک اس کے رد عمل میں علی گھڑ تحریک پھر اردو عدم میں رومانوی تحریک اور اس کے بعد ترقی پسند تحریک آیا پھر اس کے بعد حلقہ ارباب زوق آیا حلقہ ارباب زوق کے بعد جدید اور جدید کے بعد ماباد جدید تو اس اعتبار سے ہمارا رائے ڈاوشن چوتھا ہو جائے گا دوستو اگلہ سوال دیکھئے گا ریختہ کو اردو زبان کا نام ان میں سے کس نے دیا تھا شاہ حاتم امام بخش ناسخ آبرو یا پھر ولی دکنی جی دوستو تو ریختہ کو اردو زبان کا نام دینے والے ہو جائیں گے شیخ امام بخش ناسخ سترہ سو بہتر سے اٹھارہ سو انتیس والے سترہ سو باتر سے اٹھارہ سو انتیس والے نے ریختہ کو اردو زبان کا نام دیا تھا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یاد رکھئے گا بڑھتے ہیں دوستو آج کے ہمارے آخری سوال کی طرف ان میں سے کون سید کے رفقہ نہیں ہیں دوست سید کے رفقہ میں رشید عمد صدیقی نہیں آتے ہیں اس کے علاوہ حالی سید میدیلی خان اور مولبی زکاولہ آتے ہیں تو آج کے لئے اتنا یہ رکھتے ہیں دوستو ملتے ہیں انگلے کلاس میں تب تک کے لئے خدا حافظ اپنا خیال لکھیں ملتے ہیں دوستو